اس مسجد کے اندر ستر انبیاء نے نمازے پڑھی ہیں یہ ہے جمرت السغرا اور ابھی ہم سمینا کے اندر وجود ہوں اور آج سے ہم سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں مکت و مکرمہ کی زیارات کا سب سے پہلی زیارت یہ ہے مکت و مکرمہ کی جتنی بھی زیارات ہیں انشاءاللہ ہموں کی نمبر وائز ویڈیوز بنائیں گے تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ مکت و مکرمہ کے اندر کتنی زیارات ہیں انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا آپ ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اگر آپ جانے کرام جمرت طرف آتے ہیں یہ راستہ دیکھ رہے ہیں یہ راستہ ہے اور یہ راستہ ہے تو اب میں سیکنڈ فلور پہ ہوں اور یہ مناد ہے آپ کے سامنے اور آپ کے سامنے یہ جمرت سغرا ہے پھر اس کے بعد آگے جمرت غست آئے گیا پھر اس کے بعد آگے جمرت لپ آئے گیا یہ جو مسجد آپ دیکھ رہے ہیں اس مسجد کا نام ہے مسجد الخیف سامنے دیکھیں سینڈ بورڈ لگا ہوا ہے اس مسجد کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نمال سوڑھی ہے حج کے دوران اور آپ یہ خوبصورت منظر دیکھ رہے ہیں میدان مینہ کا تو ابھی انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد ہم نیچے جائیں گے اور آپ کو مزید وزٹ کروائیں گے میدان مینہ کا اب ہم جا رہے ہیں جمرت کے طرف اور آپ کو جمرت کی وزید کرواتے ہیں یقین کریں میں اس جگہ پر اکیلا موجود ہوں مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے اور کیونکہ خالی جگہ ہے حج کے دوران یہاں پر لاکھوں لوگ موجود ہوتے ہیں لیکن اس وقت صرف میں اکیلا موجود ہوں اور انشاءاللہ ہم لوگی وزید کریں گے اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے ماحول ہے جمرت کا مجھے لگتا ہے کہ شاید پہلی مرتبہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یوٹیوب پر یعنی حج کے علاوہ جمرت اللہ علم لیکن یہ مناظر بھی آپ ملاحظہ کریں یہ آپ سینبورٹ دیکھ رہے ہیں جمرت سغرہ یہ ہے جمرت سغرہ دس زلحجہ کو کنکریاں مارنا جو ہے شروعات ہوتی ہے دس زلحجہ کو کنکریاں اس کو نہیں ماری جائیں گی بلکہ سب سے آخر والا جو جمرہ ہے اس کو کنکریاں مار جاتے ہیں جو انڈ کے اندر ہیں کیونکہ جمرات کو کنکریاں مارنے کے لئے جب انٹر ہوتے ہیں تو اسی رستے سے انٹر ہوتے ہیں تو یہاں سے چلتے ہو جائیں گے جا کر آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پر وہ آخر میں جو آپ کو دکھائے دے رہا ہوگا میں آپ کو زون کر کے دکھاتا ہوں وہ جو آخر کے اندر ہے وہ دیکھ رہے ہیں جو وہ جو آخر کے اندر ہے سب سے پہلے اس کو کنکریاں ماری جاتی ہیں دس تاریخ پھر گیارہ تاریخ جو ہے سات کنکریاں اس کو ماری جائیں گی جمرت سغرہ کو پھر درمیان جمرے کو یہ درمیانہ ہے پھر آخر کے اندر جو ہے اس کو کنکریاں ماری جائیں گی یہ مناظر ہے آپ کے سامنے یہ ہے جمرت یہاں پر کھڑے ہو کر جوئے سات کنکری ہماری جاتی ہیں اور ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہا جاتا ہے یہ ہے جمرت سغرا اور ابھی ہم جا رہے ہیں جمرت الہستہ کی طرف یہ سائنبورٹ آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے جمرت الہستہ درمیانہ جمرت اور یہ ہے وہ جمرت اس کو بھی سات کنکری ہماری جاتی ہیں اور ہر کنکر کے ساتھ اللہ اکبر کہا جائے گا سات کنکری ہماری جائیں گی گیارہ طریق کو اور کنکری ہمارنے کے بعد قبلہ رخ ہو کر دعائیں مانگی جاتی ہیں یہ دیکھ رہے ہیں بہتری نظام ہے ایک نیشن کا پورے جمرت کے اندر یعنی لاکھوں لوگ ہوتے ہیں یہاں پر کسی کو بھی یہاں پر گرمی نہیں پلکہ سردی لگ رہی ہوتی اتنی تھنڈی ہوا ہے جو انہیں گلتی ہیں ان پرکنیشن سے یہ پورے جمرت کے اندر یعنی کے پیزے دیں سیرویس کو سات کنکری ہماری جائیں گی باقی جو ہم پیچھے دو چھوڑ کر آئے ہیں جمرت جمرت سوغرا اور جمرت البستہ کو کنکریہ نہیں ماری جائیں گے دس تاریخ کو ان کو جو ایک گیارت تاریخ سے شروع کی جائیں گے تو یہ ہے جمرت القبرا جسے جمرت الاخوا بھی کہا جاتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اللہ حافظ یہ مناظر ہے آپ کے سامنے اچھا جو کنکریہ ماری جاتی ہیں وہ ان کھڑوں کے نیچے اندر جاتی ہیں اور نیچے جو ہے گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں جو کنکریہ کو فرقہ نہیں کہاں پر پھینک دیتے ہیں کنکریہ مارنے کے بعد رمی کرنے کے بعد حجاج اکرام اس راستے سے جو ہے باہر نکل جاتے ہیں یہ آپ کے سامنے جو ہنگر والا راستہ دیکھ رہا ہے یہ وہ راستہ ہے اس راستے سے جو ہے حجاج اکرام کنکریہ مارنے کے بعد واپس جاتے ہیں اسٹیشن کی طرف کیونکہ سامنے جو پھل ہے یہ اسٹیشن سے آ رہی ہے جمرات کی طرف اوپر چھت پر جو ہے حجاج اکرام کنکریہ مارنے جاتے ہیں جمرات کو پھر اس کے بعد یہ راستہ ہے باہر نکلنے کا یہاں سے نکل کر پھر اس طرف نکل جاتے ہیں یہ سائن بورڈ لگے ہوئے یہاں پر اشارت تو اگر یہ لکھے ہوئے اگر کسی نے عزیزیا کی طرف جانا ہے تو عزیزیا نکل جائے کسی نے کسی اور علاقے کی طرف جانا ہے تو اس طرف نکل جائے جو باہر سے لوگ آتے ہیں ان کو تو راستوں کا نہیں معلوم ہوتا تو اس وجہ سے نشان دہی کے لیے یہ بنایا گیا سائن بورڈ تاکہ لوگوں کو راستوں کے بارے معلوم ہو سکے یہ آپ کے سامنے خوبصورت ویو میدان مینہ کا یہ آتے ہیں کہ پورا میدان مینہ یہاں پر کھڑے ہو کر آپ کو دکھائے دے گا اور اس طرف جمرات ہے یہ راستہ جو ہے جمرات کے طرف جا رہا ہے جو ہم نیچے دیکھ کر آئے ہیں یہ مسجد خیف جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صلح فل مسجد الخیفی سبعون نبی آپ نے فرمایا کہ مسجد خیف کے اندر ستر انبیاء نے نمازے پڑی ہیں اس مسجد کے اندر ستر انبیاء نے نمازے پڑی ہیں یہ مینہ کے کھیمے ہیں بڑا ہی خوبصورت مندر پیش کر رہے ہیں یہ دیکھیں آپ جہاں تک آپ دیکھیں کہ چاروں طرف کھیمے ہی کھیمے ہیں یعنی کہ کھیموں کا ایک سمندر ہے سبحان اللہ یہ دیکھیں آخر تک مینہ جو ہے دو پہاڑوں کے درمیان میں ہے اس طرف یہ پاڑ دیکھیں اور اس طرف یہ پاڑ چاروں طرف پہاڑ ہے دو پہاڑوں کے درمیان میں ہے دونوں جانب جو ہے پہاڑی پہاڑ ہے یہ دیکھیں جناب البیک کی برانچ میدانی مینہ کے اندر بھی ہے یہ دیکھیں جناب اسلاح و مرمت کا کام چل رہا ہے تو انشاءاللہ اس سال جو ہے حج ہوگا یا اللہ ہو یا اللہ پیارا مکہ ہے اللہ یا اللہ ہو یا اللہ پیارا مکہ ہے اللہ دلو جان سے پیارا کعبہ قرآن بھی بیان کرے مکہ ہدایت کی جگہ ہے مکہ دلو جان سے پیارا کعبہ دیکھوں جب بھی میں تصاویر کعبہ آنکھوں سے بہلے جائیں آنسوں میرے دل کے ہر گوشے سے آواز آئے کعبہ یا اللہ یا اللہ ہو یا اللہ یا اللہ ہو یا اللہ پیارا مکہ ہے اللہ یا اللہ ہو یا اللہ مینہ کے کھیمیں اندر سے کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں یہ آپ دیکھیں اچھا یہ جو کھیمہ ہے یہ واٹر پروف بھی ہے اور کہا جاتا ہے کہ فائر پروف بھی ہے یہ آپ کو جو ہول کی طرح نظر آ رہا ہے بہت بڑا حال بنا ہوا ہے یہ حال نہیں ہے جب حج کے دن آئے ہم ہوتے ہیں تو پھر یہ جو پردے ہیں یہ نیچے اتار دیے جاتے ہیں پھر یہ کمرہ سسٹم بن جاتا ہے کمرے بن جاتے ہیں پھر یہ نی کے اندر یہ خجادی کرام کو ٹھیرایا جاتا ہے یہ اس کا کولنگ سسٹم ہے ایل کلر بنے ہوئے ہیں اور یہاں سے ٹھڑی رڑی ہوا آتی ہے اور یہ یہاں پر اس طرح کا ماحول ہوتا ہے کھیموں کے اندر یہ دیکھیں جنب ماشاءاللہ ریپیرنگ کیا کام چل رہا ہے حج کی تیاریوں مکمل ہو رہی ہیں کھیموں کی صفائیوں وغیرہ بھی ہو رہی ہیں اور یہ مناظر ہیں آپ کے سامنے میدان مینہ کے اور اس طرح بھی کچھ کام چل رہا ہے اور یہ سامنے راستہ جا رہا ہے جامرات کی طرف یہ سامنے آپ کے بیلڈنگ ہے جامرات کی یہ ہے ائر کولر جس کی وجہ سے جو ہے خیموں کا اندر سے تھنڈا کیا جاتا ہے یہ دیکھیں وہ ان کو ڈھاپا ہوا ہے